جائپور میں بیٹیوں کی بلاتکار کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے ایک ہی پریوار کی آٹھ بیٹیوں میں سے چار کے ساتھ رشتہ دار کئی سال سے بلاتکار کر رہے تھے اور ماں باپ بھی اس معاملے پر چپی ساتے ہوئے ہیں گھر سے بھاگ کر یہ لڑکیاں تھانے پہنچیں دو دو تھانوں میں گئیں لیکن ان بچیوں کو تھانے سے بھی لوٹا دیا گیا ہم ہاتھ جڑ کے بینتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہوا ہمارے بہنوں کے ساتھ نہ ہو پہلے ماں باپ نے ستایا پھر رشتہ داروں نے نوچا اب پولیس یوستہ نے رولایا ان بچیوں پر کلیجہ کپا دینے والے اتیاجار ہوئے ہیں پہلے ماں باپ نے ان پر ستم کیے پھر چاچا پھوپا اور بھائیوں نے ان سے سالوں تک بلاتکار کیا اور اب جیب ہے کہ ان کے ریپورٹ تک درج نہیں کر رہی ان تین بچیوں پر جو کچھ گزرا ہے اسے سن کر کسی کا بھی کلیجہ کام چاہے آٹھ بہنوں میں سے یہ تین بہنیں کسی طرح سے اپنے گھر سے بھاگ کر جیپور پہنچی ہیں اور اپنے لیے نیاعے مانگ رہی ہیں جب پانچ سال کی تھی تو میرے پاپا نے مجھے چاچا کے پاس میں چھوڑا جب میں پانچ سال کی تھی تو میرے ساتھ میں غلط ہو رہا تھا میرے چاچا کا لڑکا تھا وہ بھی وہی پہ رہتا تھا اس نے میرے ساتھ میں غلط کیا میرے ساتھ بھی ایسے جب پردستی کی لے میرے ساتھ کرنے لگے دو تین بار ایسا ہوا اور اس کے بعد میں میں اپنے ساتھ چاکو لے کے رہنے لگی ان کا پتا کچھ بھی نہیں کرتا آٹھ بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد بھی ماں باپ دونوں کو بیٹا پیدا کرنے کی سنک ہے اسی سنک میں دو بیٹیوں کو کوک میں ہی مار ڈالا ان بیٹیوں کو کمانے کے لیے رشتداروں کے پاس بھیجتے ہیں اور وہی رشتدار ان کے ساتھ سالوں سے پلاکار کر رہے ہیں ہماری سنتے نہیں ہیں انہیں وشواس نہیں ہے کہ ان کے بھائی یا ان کے بہنوں کے لڑکے اور ایسے کر سکتے ہیں ماں پہ ہمارے فوپا جی رہتے تھے وہ فوپا جی ہیں نا ہمارے سے جب پردستی کرتے تھے اور ہمارے سینے پیر ہاتھ رکھتے تھے وہ بھر بھوہ جی کو بولا ان کا گاؤں جیپور سے 35 کلومیٹر دور ہے بڑی بیٹی کی عمر 19 سال دوسری کی 18 اور تیسری کی 15 سال باقی 12, 10, 9, 7 اور 5 سال کی پانچوں لڑکیاں گاؤں میں ہیں اب درندے رشتداروں کی نظر 12 سال کی ان کی بہن پر ہے یہ بھی گھر سے کچھ اس طرح نکل پائی کہ کسی سادھو نے ان کے پیتا سے کہا گاؤں چھوڑ کر جیپور میں بس جائے تو پیٹا ہوگا باپ شیوداز پورا رہنے آیا تھا بیٹی ہونے پر گاؤں لاؤڈ گیا لیکن لڑکیوں نے صاف کہہ دیا اب وہ گاؤں نہیں جائے گی شیوداز پورا میں اپنی مکان مالکین رانی کور سے ان تینوں نے آپ بیٹی سنائی مکان مالکین انہیں لے کر شیوداز پورا تھانے گئی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو اس کے بعد باز کے چاکسو تھانے گئے لیکن نتیجہ وہی صفر نہیں یہ لوگوں نے پولیس کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ کبھی گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلیے لڑکی ہیں اب جا کے اب جب کو آئے ہاں جب جا کے بتایا انہوں نے جب یہ باہر نکلی آئی ہیں اور پھر انہوں نے میرے کو بتایا کہ پھر بولی بولیت آئیجے آپ ہمارا ساتھ دوگے مانگا بھائی ساتھ تو دیکھ ایسا ہے تم سچی ہو تو میں اتنا تو کر سکتی ہوں بھی تمہارے ساتھ میں کھڑی ہوں کام تمہیں ہی کرنا ہے سارا فیلحال ساماجک سنگٹھنوں نے اس ماملے میں رشتداروں کو تورنت گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ مقدمہ درج نہیں کرنے والے پولیس والوں پر بھی کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے لڑکیوں کو پنرواز کے اندر بھیج کر کاؤنسلنگ اور پڑھائی لکھائی کی ویوستہ کی بھی مانگ اٹھائی ہے ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ ان لڑکیوں کی ایف سائی آر تورنت ہر حالت میں لکھی جائے اور تورنت وہ جو بلاتکار کر رہے ان کے خراب کر رہے گا ہی ہو گور طلب ہے کہ نرویہ ایک ٹکے دہت کسی بھی تھانے میں بلاتکار کا مقدمہ درج کرنا ضروری ہے لیکن کانون تو پولیسی نہیں مانتی اب سوموار کو جائپور کے ڈسٹرک گوٹ میں یہ لڑکیاں اپنے رشتداروں اور ماں باپ کے خلاف معاملہ درج کرائیں گے بیٹیوں کو ماں باپ نے بوز کی طرح رکھا رشتدار لگاتار بلاتکار کرتے رہے لیکن پیسے اور عجت کے خاتر بیٹیوں کا ہی موں بند کر آتے رہے ان حد تو پولیس نے کر دی دو تھانوں میں تینوں ہی بہنے گئی لیکن دونوں ہی تھانوں سے انہیں لوٹا دیا گیا کیمرہ ملکی سرما کے ساتھ شرط کمار جائپور آج تک